سندھ پولیس پولیس کے عالی حکام نے ایف آئیے سے مدد طلب کر لی ہے اور یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ جو شکایت اس میں دکھا گیا ہے اس میں کہا ہے کہ سندھ پولیس کا جو ٹویٹر آکاؤنٹ ہے غیر مجازی آدمی استعمال کر رہا ہے لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا وقت گزر جانے کے باوجود بھی کیا پتہ نہیں لگا سکے سندھ پولیس ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس ڈپارٹمنٹ کا ٹویٹر آکاؤنٹ ہیک ہو جاتا ہے اور اتنا وقت گزرنے کے باوجود بھی اس کو سیٹ اس وقت موجود ہے آن کال فہیم صدیقی فہیم صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے ہمیشہ وقت دیتے ہیں اور زیادہ تا ہم اسی ٹوپک پر بات کرتے ہیں پولیس کے ایڈگیٹ آج یہ معاملہ دیکھنے میں آرہا ہے سامنے کے ٹویٹر آکاؤنٹ جو ہیک ہوا ہے ابھی تک اس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے ایسا کیوں انٹرسنگ ہے بہت یہ معاملہ اور آج پر چونکہ سوشل میڈیا کا بہر ہے اور جہاں ہے ٹویٹر میڈیا بھی اس کا بہت عامیت رکھتا ہے اور اس پر سکتی من ہر ہی دپارٹمنٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا کا مختلف طریقوں سے ساہرہ لے رہا ہوتا ہے لگی میڈیا کا ساہرہ لے رہا ہوتا ہے تو اس پر اس خبریں ماظر میں بھی آتو رہے ہیں جو تدو جو ہے وہ کسی کا ایک سایت ہے کو جاتی ہے یہ تبھی کسی کا توسا ایک ہوتا ہے کو جاتا ہے لیکن وہ نک ہے یہ م�� SUS پولیس جہائی بہت عیق نگ ہو جانتا ہے انہیں گا ہے کہ مشکلوں کے اکرم کراہکی بشکر میں اور لاکراتی ہو جاتی ہے جس Bod limitation کا اکرام رہنا ہے کہ اس کے کراہچی کے اگراما ہے کہ شخص فوکر میں شریف پولیس کسیل ہی ہے کیا ہے جma everywhere مرزا اُوڒی علیہ دین پاسس Minister سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والا سن پلس کا یہ دیپارٹمنٹ کیا اتنے وہ بودھے تھے کہ انہوں نے اس کے جو بھی پاسپرڈ لگا رہا تھے وہ اس نے انہوں نے آسان اور ایسے رکھے ہوئے تھے کہ انہوں کو کوئی بہت بھی آسانی سے ہاتھ کر لیں فاہیم بھائی ایک سوال تو یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ security provide کرنے والے اتارے ہیں ان کی اپنی security متاثر ہے جاہر ہے یہ ہی میں اسی طرح آ رہا تھا کہ ایٹی کی جو security ہے وہ بھی بہت امپورٹن ہے آج کے دور آسان نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسا ایک آم سا چند آپ سے مشتمل کو ایک ادارہ ہو جس کی چند لوگوں پر ایک آدمی کو زیمداری زیادی ہو کہ جن آپ جائیں آپ کیوٹر اکانٹ کر لیں آپ جائیں آپ جائیں آپ کیوٹر اکانٹ کر لیں آپ جائیں آپ کیوٹر اکانٹ کر لیں آپ کیوٹر اکانٹ کر لیں اور ان کی باقاعدہ جو ہے وہ ہائرنگ ہوئی ہے یہ کسی جو سسن جسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ اسٹرکٹر لائیویل سے سب اسٹرکٹر لائیویل سے رزرکے نہیں آئے یہ سترہ سترہ گریڈ میں ڈیریک بھرتی ہوئے یہ افسران جو ہے اور ان افسران کو اس کی قابلیت ہی ہے یہ ان کی بھرتی کے وقت کہ آپ ایٹی کے ماہر ہیں اور آپ نے سن پولیس کے سوشل میڈیا اکاؤنڈ ڈیجیسل میڈیا اکاؤنڈ جو ہے وہ چلانے ہیں لیکن ان کا عالم یہ ہے کہ سن پولیس میں پھر کہہ رہا ہوں سن پولیس جس کا تعلق سن کے کروڑوں افراج کے برائرار سے اس کا اپنا کیوٹر اکاؤنڈ جو ہے وہ اس وقت ہیک ہوئے ہوا ہے ہیک ہو جاتے ہیں نو ڈاو کوئی بڑی بات نہیں ہے جائرے ہیکرز بھی جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو ریکاور نہ ہونا اور اس وقت تک بھی ریکاور نہ ہونا ایک غیر مجاز آدمی کی طرف سے اس کے پر مختلف ازن بھی پوسٹ لگانا وہ پوسٹ آم اپنی تک پہنچنا اور اس کے پر چاہاں انٹیکٹ آنا یہ ساری چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں فاہیم صاحب جاننا تو یہ ضروری نہیں ہے دنیا بھر میں اکاؤنٹس ہیک ہوتے ہیں ویب سائٹس ہیک ہوتی ہیں لیکن ریکاور ہو جاتی ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا سوال یہ ہے کہ تین دن سے زائد عرصہ گزر چکا ہے پھر FIA سیبر کرائم سے بھی مدد طلب کر لی گئی ہے تو کوئی ایک بھی کیا کمپیٹنٹ بندہ نہیں ہے جو اس کو ریکاور کر سکے کوئی ایک بھی لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں ہوتا جتنا میں آئی ٹی کو سمجھتا ہوں تو ڈیفنیٹلی یہ اتنا آسان بھی نہیں ہوتا آپ کو پیچھے کئی ایک چیزیں کہ فائر والز لگی ہوئی ہوتی ہیں ان تک آپ کو پہنچنا ہوتا ہے اور ہیکرز جب کسی بھی اکاؤنٹ کو ہیٹ کر لیتے ہیں تو ان فائر والز کو جائے وہ اپنے طور پر وہ مزید سپاؤنگ بھی بنا لیتے ہیں لیکن یہ مشکل کام تو ہو سکتا ہے لیکن بات یہ کہ ان تک پہنچا جا سکتا ہے آج کے دور میں یہ کوئی اتنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے ایف آئیے سائبر کرائم میں بھی ایسے ہی لوگ رکھے جاتے ہیں جو ایسی چیزوں کو توڑ کر سکیں اور ان چیزوں کو دیکھ سکیں کچھ عرصے پہلے بھی ایک بہت اہم ادارے کی ریف سائٹ اسی طرح سے ہیک ہوئی تھی اور اس کے پر کئی میں کالیکسک کی بات کرتا ہوں کالیکسک کی بات کرتا ہوں کالیکسک پورا سسٹم ہیک ہو گیا تھا ہیکر سے وہاں پہ بہت زیادہ تاوان بھی مانگا تھا وہ تاوان گیا انہوں نے وہ بلاک مارکٹ میں مانگا تھا لیکن وہ معاملہ آئی ٹی کے ماہرین کی مدد سے کالیکسک حل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا آپ کی پارک بھی آئی ٹی ماہرین ہیں جن کو آپ نے سترہ اٹھارہ گریڈ میں بیارات بھرتی کیا ہے تو ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اچھی پائی والد لگاتے کہ آپ کے ایک ایک آئی ٹھیک نہ ہو جائے کیا کاروائی کی گئی ہے ان آئی ٹی ماہرین کے خلاب جو سمپلس چاہی ہے آئی ٹی کا چھوڑا شعبہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے سوشل اور ڈیجیٹر میڈیا اکاؤنٹ دیکھ رہے ہیں کوئی کاروائی ابھی تک ہمیں دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے نہ ہی اس سے مطالق مزید انفرمیشن دی جا رہی ہے کہ جو ہیکر ہے اس نے کیا ان سے کوئی تاوان مانگا ہے کہ اکاؤنٹ کی واپسی کے لیے یا کوئی اور ڈیمارنگ سے رکھی ہے ایسی کوئی چیز بھی ابھی تک جو ہے وہ سامنے نہیں لائی جا رہی ہے نہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا نا یہ جو ہیکرز ہیں اب پتہ چلے گا بعد میں جب ان تک پہنچا جائے گا تو ہمارے پاس کیا اس وقت ٹریننگ کی گرومنگ سی کمی ہے جو اس نشاندہی کی گئی ہے اس کیس کے ثروح ٹھیک ہے ٹریننگ سی کمی تو ڈیفنیٹلی ہوگی جسے میں سمپلس کا اصل کام یہ نہیں ہے جسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ عام اپنی کی سیکیورٹی پنام کرنا ہے لو ان اوڈوں کی کنٹرول کرنا ہے لیکن اس دپارٹمنٹ میں آج کی ضرورت کہتا ہے کہ آپ نے باقادہ ایٹی کا شعبہ قائم کیا تھا اور اس شعبے میں آپ نے ایٹی کے مہارین رکھے تھے تو یہ کنی جنہیں آپ نے رکھا تھا ان کی قابلیت دیکھ کے ہی رکھا ہوگا آج ان کی قابلیت پر سوال اٹھا ہے بسکلی جو آج سوال اٹھا ہے ان کی قابلیت کے اوپر اٹھا ہے اچھا ایک اور چیز ہے سائبر سیکیورٹی ایک ٹرم ہے جو دنیا بھر میں انٹرڈیو سوچ چکی لیکن کیا پاکستان میں اور اگر ڈپارٹمنٹ سے اگر بات کی جائے تو سائبر سیکیورٹی کی حمیت کو سمجھا جا رہا ہے یا ابھی تک اس پر کوئی کام نہیں کیا گیا دیکھیں سائبر سیکیورٹی کی بات بہت امپورٹنٹ ہے دنیا بھر میں اس کے بہت اہمیت دی جاتی لیکن پاکستان میں کیونکہ بعض ادارے سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا صرف نام ہی جو ہے وہ کسی کو ڈرانے کے لئے کافی ہے تو ایسا نہیں ہے آج ان کو خود پتہ چل رہا ہوگا کہ سن پولیس کا اکاؤنٹ اگر ہیک کر لیا ہے کسی شخص نے تو وہ اکاؤنٹ اس شخص نے ہیک کیا ہے اب اس طرح نہیں پہنچ پا رہے ہیں اور وہ شخص تکرین خود کو اتنا محفوظ تصور کر رہا ہوگا تب ہی اس نے سن پولیس کے اکاؤنٹ پہیک کرنے کی جرد بھی کیے کوشش بھی کیے تو آپ کی اصل جو کھانی ہے وہ یہاں سامنے آ رہی ہے کسی سے سن پولیس کے نام لینے سے کوئی نہیں آپ سے در جائے گا آپ کو اپنی سیکیورٹی کو بھی بہتر بنانا ہوگا آپ کو اپنی سیبر سیکیورٹی کو بھی بہتر بنانا ہوگا ٹھیک ہے فہم صدیقی صاحب بہت شکریہ آپ کے اس تحضیحے کا تمام باتوں کا ناظرین معاملات واضح نظر آ رہے ہیں کہ سن پولیس کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہیک ہو چکا ہے تین دن سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اس کو ریکاور نہیں کیا گیا ایف آئی اے سائبر سرکل سے بھی سائبر کرائم سرکل جو ہے اس سے مدد طلب کی گئی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہیکرز ہیں یہ کیا اتنے پاورفل ہیں اتنے سٹرونگ ہیں ان کے مائنڈ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ تین دن کا عرصہ ہے ریکاور نہیں ہو سکا اکاؤنٹ یا پھر ہمارے پاس پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر جو آئی ٹی سٹاف بیٹھا ہوا ہے ان کی کمپٹنسی پر سوالیا نشان ہے بہرحال یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں ان کو سوٹ آؤٹ ہونا چاہیے لیکن میں ہمیشہ سے اس ادارے کو کرسائز کرنے کے ساتھ ساتھ میں اس کو ابلائج بھی کرتا ہوں میں اپریشیئڈ بھی کرتا ہوں مجھے بھی آج پتا یہ چیز سامنے آئی تو میں نے کہا میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں اور آٹھ مائی دوہزار ساتھ کی آٹھ مائی کی اور دوہزار ساتھ جو سال تھا اس دن زیشان اکرم جو ہیٹ کانسٹیبل تھا وہ گھر واپس آ رہا تھا جس میں دہشتگردوں کے حملے سے وہ شخص شہید ہوا اور نہ صرف شہید ہوا بلکہ اس کے بعد جو سفر کیا اس کے گھر والوں نے اس کے بعد اب یہ جو دہشتگرد ہیں وہ پکڑے گئے اور انصدات دہشتگردی عدالت میں ان کا مقدمہ چل رہا تھا یہ بڑی بات ہے جو میں آج شیئر کرنے جا رہا ہوں اور ان قاتلوں کو ان دہشتگردوں کو کل ایکسپیکٹڈ ہے سزا کل فیصلہ سنایا جائے گا اور پتہ چلے گا ان دہشتگردوں کو بھی کہ ہم پوری قوم جو یونیفارم پرسنز ہیں جو جس طرح سے اپنی جانے قربان کر کے کام کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کھڑیں اور نہ صرف ساتھ کھڑیں بلکہ شانہ بشانہ کھڑیں تو جس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں اس کو اپریشیٹ کرنا بھی انتہائی ضروری ہے بیرل پروگرام کا وہ ختم ہو آپ کے فیڈبیک کا میں منتظر ہوں آپ نے اپنا فیڈبیک مجھے ضرور پہنچانا ہے جب تک لئے بلال خان اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ